السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال چاہلے ہیں آپ لوگوں کے میں ہوں میوش نزیر آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو ان لڑکیوں کے لیے تو بہت ہی سپیشل ہے جن سب کو میری طرح ہینڈ بیک کا شوق ہے تو آج کی ویڈیو ان لڑکیوں نے بلکل مسنی کرنی پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو آج میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں اپنی ہینڈ بیک کولیکشن لیس سٹارٹ ویڈیو تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گے اپنے بڑے والے ہینڈ بیکز یہ یلو کلر کا اور اسے میں دونوں طرح سے کیری کرتی ہوں ہینڈ میں بھی اور یہ لانگ سٹرپ ہے سائیڈ پہ بھی لگاتی ہوں تو یہ سمر میں بہت ہی اچھا لگتا ہے لان کے ڈریسز کے ساتھ سمر میں یلو کلر اٹریک بھی بہت کرتا ہے اس لیے میرے پاس ہینڈ بیکز اور جوڑلی وغیرہ یلو کلر میں کافی زیادہ ہے تو یہ میرے پاس ایک اور راف اینڈ تف بیگ ہے تری شیڈڈ میں یلو بلیک اینڈ بلو تو یہ میں جلدی میں جیسی کہیں بچوں کو اسپٹر وغیرہ لے کے جانا ہوتا ہے تو میں یہ لے لیتی ہوں اور یہ واش بھی ایزی لی ہو جاتا ہے اس لیے اس میں کچھ گیر بھی جائے تو میں اٹینشن نہیں لیتی یہ گولڈن کلر ہے اور یہ تو ایک ایسا کلر ہے کہ یہ ہر ڈریس کے ساتھ چال جاتا ہے چاہے میں نے کئی سی فنکشن میں جانا ہو یا میں گیجویل کوئی ڈریس پہن لوں تو یہ دونوں ڈریس کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے کولڈن کلر ویسی بھی ہر ڈریس کے ساتھ اچھا لگتا ہے بیگ کا مجھے شوک بھی بہت ہے اس لیے میں جب بھی کہیں جاؤں تو میں ایک ایک کر کے اپنے پاس کلیکشن نکتھی کرتی رہتی ہوں اور ان میں سے بہت سارے بیگ مجھے گفت بھی ملے ہوئے ہیں اور کچھ میں نے سٹائلوں اور میٹرو جو عام بائے سٹال ہوتے ہیں وہاں سے یہ میں نے سارے بائے کی ہیں تو یہ میں پاس بلو کلر کا یہ میں نے ایلوزن سے لیا اس میں کافی سپیس ہے اور یہ بہت اچھا لگتا ہے وینٹر ڈریس کے ساتھ اور یہ میرا بہت ہی پرانا بیگ ہے وائٹ کلر میں یہ ریڈ کلر میں ہے اور اوپر سٹون لگے ہوئے ہیں گولڈن اور یہ بیگ پہ ویئر کیا جاتا ہے وہ بہت ہی پیارا لگتا ہے یہ میں اکثر پلین ڈریس کے ساتھ لیتی ہوں اس کا سائز بھی بڑا اور کافی سپیس بھی ہے اس میں تو جب ہی میں نے کنی آؤٹ آف سٹی کسی فنکشن میں جانا ہو تو اس طرح کے بیگ میں ہی یوز کرتی ہوں میرا بہت ہی پرانا بیگ ہے لیکن میں اپنے بیگ کی بہت کیر کرتی ہوں تو انہیں میں بڑے طریقے سے سنبھال کے رکھتی ہوں اور یہ ہے سکین اور براؤن کلر کا اس کی سٹرپ ریڈ کلر کی ہے اور یہ تو میں اکثر ہی یوز کرتی ہوں اس کا سائز بھی بہت اچھا ہے اور یہ بہت پیارا لگتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کے بیگ تو ہر ڈریس کے ساتھ چال جاتے ہیں یہ میں ہام روٹین میں بھی یوز کرتی ہوں اور یہ میرے پاس ایک روائل بلو کلر میں ہے یہ میں نے آئی تنک فرس ٹیپ سے لیا تھا تو یہ تو میں نے ابھی تک یوز بھی نہیں کیا اس طرح بیگ پڑا تھا تو یہ دیکھیں اس کے اندر ایک چھوٹا سا کلچ ٹائپ چھوٹا سا ہینڈ بیگ ہوتا ہے اور اس کی بھی ایک لونگ سٹریپ ہوتی ہے چاہے تو ہم ہاتھ میں کیری کر لیں چاہے تو ہم سائیڈ پلگا لیں تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیارا کلر ہے اس طرح کے کلر گرمیوں میں بہت اچھے لگتی ہے اور یہ ہے میرون کلر کا اور یہ تو اکثر آپ لوگوں نے میرے پاس ویلوگ میں دیکھا بھی ہوگا جب میں کئی باہر جاتی ہوں تو یہ بھی میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں یہ بھی ایک ایسا کلر ہے کہ ہر ڈریس کے ساتھ یہ اچھا لگتا ہے میرون بلیک اور مستر اس طرح کے کلر تو بہت اچھے لگتے ہیں ہر ڈریس کے ساتھ ایزی لی کیری ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا بھی ہینڈ بیگ ہے جب میں اکیلے اگر میں نے کہیں جانا ہو تو یہ میں چھوٹا لے لیتی ہوں اور بچے ساتھ ہو تو پھر میں یہ بڑا لے لیتی ہوں یہ دیکھیں اس ٹائپ کے بیگ بیگ اگر مجھے کہیں ملے تو میں جلدی سے لے لیتی ہوں کیونکہ ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے یہ جو کلچز ہیں یہ ہے براؤن کلر کا اور اس بیگ کو دیکھ کے اکسر مجھے اپنی ٹیچرز یاد آتی ہیں ان کے پاس اس ٹائپ کے بیگ ہوا کرتے تھے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے چھوٹے ہینڈ بیگ یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا فریش سا کلر ہے چھوٹا سا کیوٹ سا ہے تو اس لئے چھوٹے بیگ ایزی لی کیری ہو جاتے ہیں تو یہ میں نے اپنے برادر ان لوگ کی انگیجمنٹ میں لیا تھا اور سیم میرے ڈریس کے ساتھ میچنگ تھا تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے بلیک کلر کا اس کے آگے وائٹ سٹون لگے ہوئے ہیں یہ کروس پوڈی میں بھی ہم پہن لے سکتے ہیں اور سائٹ پہ بھی تو یہ دونوں طرح سے بہت اچھا لگتا ہے اور اسپیشلی اس طرح کے جو چھوٹے بیگ ہیں وہ مجھے گرمیوں میں اچھے لگتے ہیں لون کے ڈریسز کرتوں کے ساتھ اور یہ بلیک کلر ہے بلیک کلر تو آپ کو پتا ہے ہر ڈریس کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اور یہ جو چھوٹے بیگ ہیں یہ اکثر آپ دیکھیں یہ جو باہر آم سٹال ہوتے ہیں ان پر بہت پیارے ہوتے ہیں اور بہت ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سٹائل کے تو یہاں سے آپ لوگ ضرور بائی کیا کریں میں نے بھی ایک ایک کر کے یہ اپنے بیگ اکٹھے کی ہیں اور مجھے بیگ کا ویسے بھی بہت شوک ہے سب کو پتا ہے اور مجھے اکثر گفت میں بھی بیگ ہی ملتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ مسترد کلر میں ہے یہ بھی بہت پیارا ہے مسترد یلو کلر ویسے بھی مجھے بہت پساننا ہے تو اب اگر میں نے جب بھی چھوٹا بیگ لیتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں اس کی سٹرپ لونگ ہونی چاہیے چھوٹے بیگ کی جو سٹرپ ہے وہ مجھے لونگ بہت اچھی لگتی ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی میرے پاس ایک گولڈن کلر کا ہے یہ بھی جو بیگ پہ لگاتے ہیں یہ تو اور اس طرح کے جو بیگ پہ لگا جاتے ہیں میں ٹریولنگ کے دوران یوز کرتی ہوں اور یہ ہے ایک چھوٹا سا بلو کلر کا اس طرح کا میرے پاس ایک بلیک بھی ہے اچھا یہ جو چھوٹے پیگ اور کلچز زیادہ تر میرے سمر ڈریسز کے ساتھ میں نے سارے پیگ کر دیا تھے تو جب انشاءاللہ میں نکالوں گی وہ بھی سب آپ سے شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں یہ گرے کلر کا ہے اس کی لونگ سٹریپ ہے اور اوپر ایمبرویڈری ہوئی ہے یہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ بھی مجھے گفت ملا تھا یہ دیکھیں یہ بہت بھی پیارا ہے یہ ہے سکائے بلو اس طرح کے بیگز اگر میری سو سے ملتے ہیں تو یہ دیکھیں اس ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے بیگ بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ کافی ریزنیبل مل جاتے ہیں تو یہ جب بھی آپ میری سو پہ جائیں تو آپ لوگوں نے ضرور دیکھنے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ڈیفرن ڈیفرن سٹائل کے ہوتے ہیں اور یہ میرے پاس ہیں کچھ کلچز جو میں شادیوں وغیرہ میں لیتی ہوں گلیک گولڈن اور سلور یہ سارے فنکشنوں میں میں یوز کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ بھی چھوٹا سے کلچ ہے ہر کسی کو کسی نہ کسی چیز کا شوق ہوتا ہے تو مجھے ہینڈ بیکس کا ہے اور یہ مجھے بچپن سے ہے تو اس لئے جب بھی مجھے کبھی موقع ملے یا جب بھی مجھے کوئی بیگ اچھا لگے تو میں ضرور لے لیتی ہوں اور ڈیفرن ڈیفرن سٹائل کے ڈیفرن 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 کلر کے میں اپنے پاس یہ اکٹھے کرتی رہتی ہوں تو یہ تھے میری بیگ میں اپنے سارے ڈیفررن ڈیفرن brac کو ڈیفرن ڈیفرن سٹائل سے کھیل کرتی ہوں دیکھیں یہ میرا ہے اور چھوٹا ہینڈ بیک یہ میں ایسے سایڈ پہ بھی کھیل کرتی ہوں اور یہ میں اس طرح سے آگے بھی یہ میرا ہے بڑے سائز کا اس کی لانگ سٹریک ہے تو یہ جوال اکثر میں ایسے کھیل کرتی ہوں اور یہ ہے میرا چوال سکائ ٹکلر کا اس کو تو میں ایسی ہینڈ پر کیری کر لیتی ہوں یا بھر میں اکثر اسے ہینڈ میں پکٹ لیتی ہوں اس طریقے سے یہ بہت ہی پیارا کلر ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے ایسے آئی ہوپ کہ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی تو جس جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیں جاتے جاتے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں ملوں گی